السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیوبندیوں کو اہل حدیث کو یہ وہابیوں کی زمرے میں کیوں ڈالتے ہیں یہ وہابیوں کی ترمیناولوجی تو جناب یہ اہل سنت کی دیوئی ہے نہیں جی وہابیوں کی ترمیناولوجی اہل سنت کی نہیں دیوئی پہلے تو یہ بتا دوں یہ آپ کے نواب صدیق حسن بھوپالی جو ہیں جو اہل حدیث کے ہیں انہوں نے تو اپنے رسالے کا نام ہی ترجمان وہابیہ رکھ لیا تھا اور وہابیوں کی ایک کتاب تحفہ وہابیہ بھی ہے اور مولوی اسماعیل غزنبی وہابی یہ جملہ جو ہے لکھتا ہے کہ مصنفین آلہ حضرت بریلوی کی ولادت با سعادت کی مصنفین ہیں اور یہ کتابیں بھی آپ کی ولادت سے بھی پہلے کی تو اب اس سے عبادت تو ظاہر ہو گئی کہ لفظ وہابیہ کا اطلاق یہ سب کرتے تھے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیو بندیوں کو وہابی جو ہے کہیں انعامات دیتے نظر آتے ہیں کہیں تمغاد دیتے نظر آتے ہیں کہیں ساتھ میں مجلسوں میں بیٹھے ہیں تو یہ لفظ وہابی کا لقب ہم اہل سنت نے دیا ہی نہیں یہ تو ان کا اپنا اختیار کیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہابی کون ہیں؟ عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں جو صوفیوں کے مدد مقابل خیال کیے جاتے ہیں اچھا اب یہ آ جائیں کہ علماء دیوبند جو ہیں یا یہ جو دیوبندی ہیں انہوں نے وہابیوں کی تعریف میں کیا کیا کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے اہلِ عدیث اور وہابیوں کا تو بڑا آج بھی کٹ جوڑ ہے آج بھی سلسلہ ہے آپ دیکھتے ہیں ان کی وضاقتہ لباس وغیرہ وہ بیٹھے بھی جا کے وہیں ہیں سارے اسی طرح ان کے جو آف شوٹس ہیں انہی کے آف شوٹس ہیں غامدی ہو گئے انجینئر مرزا ہو گئے یہ زاکر نائک اور اسی طرح جو ہے ڈاکٹر اسرار یہ سارے ان کے آف شوٹس ہیں کہ کسی بات میں نہیں بنی تو الگ ہو گئے لیکن تھوٹ پروسس ہوئی ہے علمی جد و جہد وئی ہے انجینئر یہ کوئی دیکھ لیں وہیں گھومتا رہتا ہے دو تین لوگوں کے اطراب وہ سب وہابی ہیں جن کے اطراب گھومتا رہتا ہے البانی زبیر علی زئی اور ایک آ دو لوگ ہیں لیکن وہ سارے وہابی ہیں تو بیسکلی تھوٹ پروسس وہی ہے وہ صاحب نے بیٹھ کے کتنے ہی آپ جو ہے وہ ان کے خلاف یہ وہ کرتے رہیں پیچھے سارے وہی ہیں یہ مقالات سرسید میں خود مولوی اسماعیل پانی پتی وہابی یہ فخریہ طور پر اپنی اور اپنے فرقے کی وہابیت کا برملہ اقرار و اعتراف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں اور انگلیش گورنمنٹ ہندوستان میں خود اس فرقے کے لیے جو وہابی کہلاتا ہے ایک رحمت ہے جو اس سے اندازہ کر لیں آپ کی جو انگریزوں کو رحمت کہہ رہا ہے وہ پھر کس کا بنائے ہوا ہے وہابی بھی انگریز کے بنائے ہوئے تھے اور یہ بھی انگریز ہیک سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے بنائے ہوئے ہیں انہی کی چھت چھائے میں رہے ہیں کہ ان کو ایک رحمت تسلیم کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ رحمت ہے جو سلطنت اسلامی کہلاتی ہیں ان میں بھی وہابیوں کو ایسی آزادی مذہب ملنا دشوار بلکہ ناممکن ہے مسلم سلطان کی عملداری میں وہابی کا رہنا مشکل ہے یہ مقالات سر سید حصہ نہم پیج نمبر دو سو گیارہ دو سو بارہ از مولوی اسماعیل پانی پتی وہابی اور علی گھڑ انسٹیٹوٹ جو ہے ایٹین ایٹی نائن دیوبندی خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور وہابی ہونے کا اقرار و اعتراب بھی کرتے ہیں تو یہ اپنا ان کے جو مولوی رشید احمد گھنگو ہی ہیں یہ وہابیت اور بانی وہابیت کا یہ عبدالوہاب شیخ نجدی ہے اس کے بارے میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس کو بعض آپ تا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یہ فتاوہ رشیدیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو گیارہ پر اور صفحہ فائیف فیفٹی ون پر کہ محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں ان کے عقائد امدہ تھے وہ عامل بل حدیث تھا شرک و بدت سے روکتا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں ایک دوسرے کی تعریف اچھا پھر اسی طرح ان کے ہاں یہ اشرف علی تھانوی مولوی اشرف علی تھانوی یہ اپنی وہابیت کا اقرار اور اعتراب بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ متلایا کرو یہ اشرف السوانح جلد نمبر ایک صفحہ 45 خود اپنے مو سے کہہ رہے ہیں اچھا یہی تھانوی صاحب پھر علی اضافات علی یومیہ کی جلد پانچ صفحہ 67 پر لکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہوتے تو سب کی تنخواہ کر دوں پھر لوگ خود ہی وہابی بن جائیں یعنی پیسے سے تو بنیں گے نا جن کے ایمان بگ گئے ہوں اسی طرح مولانا فیض الحسن صاحب سہرن پوری یہ بڑے ذریف تھے خوش تباہ رہتے تھے کسی نے ان سے بددی اور وہابی کے معنی پوچھے تو عجیب تفسیر کی فرمایا بددی کے معنی ہیں بادب بے ایمان اور وہابی کے معنی بے ادب بے ایمان ملفوزات حکیم علمت جلد نمبر دو صفحہ تین سو چھو بیس یہ اسی طرح سوانے مولانا محمد یوسف یوسف کاندولوی تبلیغی وہابی کے صفحہ نمبر ون نائنٹی ٹو پر آتا ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں بڑی صفحہ اسی ارش کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں پھر ان کے مولوی محمد زکریہ یہ تبلیغی جماعت سے اس لیے وہ کہتے ہیں اب جی تبلیغی جماعت والے تو جی اندر جو ان کے بڑے ہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ کیا حال ہیں یہ محمد زکریہ صاحب یہ سوانے مولانا محمد یوسف تبلیغی وہابی پیج ون نائنٹی ٹری پر آتا ہے کہ مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں اتنے حوالے بھی کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اندر سے کیا معاملہ ہے ان کا یہ ذرافت کے آئینے میں سنجید گی کے آئینے میں آپس میں گفت و شنید میں یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہ پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں تو اب آپ کو یہ باتیں سن کے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہابی دیوبندی اکابر اپنے آپ کو فخیہ وہابی کہتے ہیں اور اسی طرح وہابی دیوبندی خود کو دیوبندی اور دیوبندی مسئلہ کو مسئلہ کے دیوبندی کہتے ہیں اور پھر ان کے ہاں بڑی کتابیں لکھی ہیں مکمل تاریخ دار العلم دیوبند اٹھا کے دیکھ لیں اور بھی مختلف ان کے ہاں کتب موجود ہیں جن میں باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ تو باز آپ اپنے آپ کو مسئلہ کے دیوبندی لکھتے ہیں اور دیکھیں سندھ میں جو عرب فاتح آئے وہ سب سنی تھے تاریخ کا متعلق یہی بتاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام قیامت کے بعد پانچ ویں چھٹی صدی ہجری تک یہاں آنے والے اور اسلام قبول کرنے والے صرف اور صرف اہل سنت والجماعت تھے اس زمانے میں سنیت اور حنفیت کا دور دور تھا سارے علماء و مشایخ سنی تھے پھر مغرل سلاتین کی جو فوج ہے اس میں شامل ہو کر کچھ شیعہ یہاں رکھتے ہیں جسے امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کو ایم ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں اسلام قیامت کے بعد قریباً پانچ سو برس تک اہل سنت والجماعت کی بہارے رہی اور کوئی فرقہ بندی نہیں تھی اور مجدد الفیسانی رحمت اللہ کے زمانے تک یہ مام لارہ یہ ایٹین ٹوئنٹی فائف تک ہندوستان میں صرف دو ہی فرقے تھے ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرے ایشیہ اب اسماعیل دیلوی نے تقویت الیمان لکھی اس کتاب سے مذہبی آزادی خیالی کا ایک نیا دور شروع ہوا کوئی غیر مقلد بن گیا کوئی وہابی بن گیا کوئی ایل حدیث کہلایا کسی نے اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کر دیا ایمہ مجتہدین کی جو منزلت اور احترام دل میں تھا وہ ختم ہو گیا معمولی نوشت خواد کے افراد یہ امام بننے لگے اور افسوس اس بات کا ہے کہ توہید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم و احترام میں تقصیرات یعنی کہ بے عدبی اور گستاخیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا یہ ساری قباہتیں ایٹین ٹوئنٹی فائف کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوئی اچھا یہ جو کتاب ہے نا تقویت ایمان اس کے اوپر یہ دیوبندی مکتب ہے فکر کے ایک مولوی احمد حنفی المسلک ہیں دو گروہوں میں بڑ گئے یوں شیعت کے بعد نجد کا فتنہ یہ وہابیت کا فتنہ جو شیخ ابن تیمیہ حرانی اور محمد بن عبدالوحاب نجدی کے افکار اور نظریات کا مجموعہ ہے یہ اٹھارویں صدی اسمی کے آغاز میں ہندوستان میں نمودار ہوا اور اسماعیل دیلوی کی یہ کتاب تقویت الیمان اس نے اس فتنے کے فروغ میں ایک بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا انگریزوں نے اتباع سنت اور عمل بالحدیث کے نام پر شروع ہونے والی ایک ایسی تحریک کی سر پرستی کی جو دراصل فق میں آزادانہ روش کی خواہش رکھتی کے لئے یا منظر عام پر آئی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو اسی لئے انہوں نے ان چیزوں کو فروغ بھی دیا تو اس کو فروغ کیسے دیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کتاب کو ایٹین تھرٹی ایٹ میں روائل ایشیاتک سوسائٹی کیلکٹا جس نے اس سے قبل ایٹین ٹوئنٹی فائی میں اس کتاب کا انگریزی ترجمہ لندن کے پروفیسر محمد شجاہ الدین صدر شعبہ تاریخ دیال سنگ کالج اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے تقویت الایمان مفت تقسیم کی ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس فتنے کو پھیلانے میں کس کے ہاتھ تھے تو اسی طرح تقویت الایمان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی وہابیت نے برہ صغیر میں اہل حدیث یہ ایک پوئنٹ اف یو سامنے آیا نیچریت یہ ایک پوئنٹ سامنے آیا پھر اسی طرح انکار حدیث قادیانیت اس قسم کے تمام جو ہے نا بے لگام لوگ یہ منظر عام پر آئے اچھا علامہ اقبال نے بھی اس چیز کو محسوس بند اگرچہ ایک دوسرے کی زد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے اور دونوں اس تحریک کی پیداوار ہیں جسے عام زبان میں وہابیت کہا جاتا ہے اسی طرح آپ جامعہ ملیہ دلی کے استاد ہیں ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم وہ کہتے ہیں کہ تقویت الیمان کے بعد اختلافات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ سواد عظم اہل سنت والجماعت سنی حنفی سے نکل نکل کر لوگ مختلف خیموں مختلف فرقوں میں داخل ہونے لگے اور اس طرح سواد عظم اہل سنت والجماعت سنی حنفی کا شیرازہ منتشر ہو گیا اس انتشار کی روک تھام اور اہل سنت کے شیرازہ بندی کے لیے روحیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاضل عالم نے عظم مسمم کیا یہ فاضل عالم تھے مولانا احمد رضا خان جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کے نام سے معروف و مشہور ہوئے تو اس سے ایک بات اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ بر سغیر پاک و ہند میں السواد آزم اہل سنت والجماعت سنی حنفی جسے مخالفین آج بریلوی کہتے ہیں وہ قدیم ترین جماعت ہے جس کی ابتداء اس زمانے سے جب سے اسلام سرزمین ہند میں آنا شروع ہوا اس کے بعد یہ شیعت کے لوگ آئے اور مولانا احمد رضا خان کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے جو شدت کے ساتھ قدیم سنی حنفی عقائد پر گام زن رہا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود مخالفین مولانا احمد رضا خان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئے مسلک کی بنیاد ڈالی عجیب بات ہے کہ یہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات سامنے رکھنا عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے احسن الہی زہیر کی کتاب کے صاحب مقدمہ شیخ عطیہ محمد سالم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر کتنے میں پائے جانے والے تمام قادری سہروردی نقش بندی چشتی رفاعی وہی عقائد رکھتے ہیں جو بریلوی کے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام قادریوں کے تمام چشتیوں کے تمام رفاعیوں کے تمام نقش بندیوں سے اٹھنے والے احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علی نے بہرحال وہی عقائد ہیں تو یہ سارے مخالفین جو ہیں پھر یہ بات کے لوگ ہوئے کیونکہ بریلی سے اٹھ کے تو ساری دنیا میں نہیں گئے نا لوگ اس وقت اس کا مطلب ہے یہی عقائد ہر جگہ پر ہیں اور ہر جگہ پر رہے یہ نئے لوگ جو آئے انہیں جو پٹیاں پڑائی گئیں انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی اصل ہے سید محمد مدنی میاں کچھوچی وی فرماتے ہیں کہ فاضل بریلوی کسی نئے مذہب کے بانی نہ تھے از اول تا آقر مقلط تھے ان کی ہر تحریر کتب سنت اور اجماع قیاس کی سئی ترجمان رہی اور سلف السالحین اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات اور مسئلہ اسلام کو واضح طور پر پیش کرتی رہی وہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک پل کے لیے بھی مومنین صالحین کے راستے سے نہیں ہٹے اب اگر ایسے کے ارشادات ہے قانیہ اور توضیحات اور تشریحات پر اعتماد کرنے والوں انہیں سلف السالحین کی روش کے مطابق یقین کرنے والوں کو بریلوی کہہ دیا گیا تو کیا بریلوی ہے تو سنیت کو بلکل مترادف المانی نہیں قرار دیا گیا کوئی معلوم یہ ہوا کہ سنیت اہل سنت والجماعت جو صحیح عقائد ہیں اس کا تو شیرازہ بکھر رہا تھا لوگ ایک لیڈر کی تلاش میں تھے کہ کون انہیں واپس اس پہ جوڑے اس انتشار سے قبل جو ایٹین ٹوئنٹی فائف سے شروع ہوا اس سے قبل پر جوڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا احمد رضا خان بریلوی کی صورت میں کہ یہاں کے لوگ ایک دفعہ پھر اس ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے جو ان کی اصل ہے جو دین کی اصل ہے تو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ برر صغیر میں نئے مسلق و عقیدے کی بنیاد ڈالنے والے دراصل وہی لوگ ہیں جو آج اہل سنت والجماعت کا نام اختیار کر کے بیٹھے ہیں لیکن وہ کیا ہیں وہ وہابی ہیں دیوبندی ہیں منکرین حدیث کوئی بن کے بیٹھا ہے کوئی قادیانی بن کے بیٹھا ہے کوئی نئے فتن مرزے کے نام سے نکال رہا ہے لیکن یہ سارے لوگ کیا ہیں یہ سب بات کے لوگ ہیں جو نام صرف الصالحین کا لے رہے ہیں لیکن ہیں بات کے لوگ اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں اس درس سے اور پہلے بھی بہت سارے دروس سے کہ ان سب کی اشعاد کرنے والا کون ہے اور یہ کس کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں اور پیچھے سے سب جڑے ہوئے ساتھ پھر سارے معاملے جو ہیں اس کو دیکھ لیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ